نموشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست دھرمیندر کماری دوستو آج میرے پاس آپ سے کہنے اور سنانے کو بہت کچھ ہے اگر میں آپ سے اپنے دل کے بات کہہ پایا تو یہ بہت ہی ضروری باتیں ہوں گی جو آج میں کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ میں نے ہری بھومی سموک کو چھوڑ دیا ہے اور ہری بھومی ٹی وی یوٹیوب چینل پر میں اب آپ کو نجر نہیں آؤں گا میں اور ہری بھومی ٹی وی کا جوڑاؤ اب اتیت کا حصہ ہو گیا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے دوستو کہ میرے پترکار اتاجیون کے ان پندرہ سولہ سالوں میں پتہ نہیں کیوں ہری بھومی ٹی وی میرے دل کے بہت قریب رہا اتنا لگاؤ تو مجھے کبھی کسی سے بھی نہیں رہا جتنا ہری بھومی ٹی وی سے رہا اسی کارن میں آپ سے مل پایا اور اسی کارن ہریانہ کے کونے کونے میں اہم کے ہریانہ کی رجنیتی کے وہ پہلوں میں آپ تک لاس کا جن کے بارے میں آب ہی تک ہم نے سنا ہی نہیں تھا میرے آپ کے اور ہری بھومی ٹی وی کے بینا یہ سب سنبھاؤ بھی نہیں تھا ہری بھومی اور میں دونوں ایک دوسرے سے اس قدر جڑ چکے ہیں کہ ہمیں بہت دن لگیں گے ہری بھومی کو مجھ سے اور مجھے ہری بھومی ٹی وی کو الگ سے پہچان بنانے میں بہت سارے ساتھی گرکل او پولیٹکس جو میرے نیا یوٹیوب چینل ہے اس پر کمنٹ کر کے پوچھ رہے تھے کہ کیا میں نے ہری بھومی ٹی وی کو چھوڑ دیا ہے تو اس پر میرا جواب یہ ہے دوستو کہ ہاں میں نے ہری بھومی کی نوکری کو چھوڑ دیا ہے ہری بھومی چھوڑنے کی بہت ساری وجہ ہی ہو سکتی ہیں لیکن جو ایک وجہ ہے وہ وجہ ہے دوستو میرے آجاد ہونے کی چاہت میں کچھ بھی اپنا کرنا چاہتا تھا اور اس کو کرنے کے لیے نوکری کے بندھن کو توڑنا بہت چلو لی تھا ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں دوستو ہو سکتا ہے آپ نے اس سے پہلے سنی ہو لیکن میرے زیون کے ساتھ بہت جوڑی ہوئی کہانی ہے یہ میری آجادی کے ساتھ جوڑی ہوئی کہانی ہے یہ ایک توتہ ایک پنزرے میں بند تھا دوستو لیکن بڑا ہو گیا تھا ایک دن اس کا مالک کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو بڑے توتے نے پنزرے سے اپنے مالک سے کہا کہ مالک آپ کہاں جا رہے ہو اس نے کہا کہ میں فلانا گاؤں میں جا رہا ہوں تو اس نے کہا اگر آپ اس گاؤں میں جا رہے ہیں تو کیا آپ میرا ایک ضروری کام کر دیں گے مالک نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں بتائیے کیا کرنا ہے تو اس نے کہا کہ اس گاؤں میں میرا ایک سس سے توتہ ایک پنزرے میں بند ہے اس کو بولنا کہ تمہارے گروہ نے تمہارے لیے رام رام بھیجی ہے مالک نے کہا بلکل میں تمہاری رام رام ان کو دے دوں گا اور اتنا سنتے ہی پنزرے کا توتہ مر گیا مالک بہت اداسوا لیکن بہت جروری کام تھا اس لیے وہ اس گاؤں میں گیا اور سیدھا اس کے سسے توتے کے پاس پہنچا اور پنزرے سے ہی اس سسے توتے نے اس کو پہچان لیا کہا کہ تم تو میرے جو گروہ توتہ ہے اس کے مالک ہو کیا میرا گروہ ٹھیک ہے تو مالک نے روا شاہ کے کہا کہ تمہارا گروہ توتہ تو آج ہی اس دنیا سے رکشت ہو گیا لیکن جاتے جاتے تمہارے لیے ایک سندیسہ دے کر گیا ہے انہیں کہا کہ میرے سسے توتے کو رام رام دے دینا تو سسے توتے نے کہا کہ آپ کو پتا نہیں ہے میرا مالک میرا جو گروہ تھا میرا جو گروہ توتہ تھا وہ بہت سمجھدار تھا اس نے میرے لیے یہ سندیسہ بھیجوایا تھا کہ آجادی کے لیے مرنا پڑتا ہے اتنا کہتے ہی پنجرے کا توتہ بھی مر گیا دوستو دوستو آجادی کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تیاغنا پڑتا ہے اور یہ نوکری اس آجادی کی چاہت میں سب سے بڑا بادہ بن چکی تھی اس لیے یہ نوکری میں نے چھوڑی ہے نہیں تو ایسا کرنے کا مجھ پر دباؤ نہیں تھا کوئی کیا اب حریبوں میں کوئی چھوڑی دیا ہے تو کچھ باتیں اپنی بھی کر لیتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی کام لگا تار اکیس دن تک کیا جائے تو وہ ایک عادت بن جاتا ہے پھر اس کے بینا من نہیں لگتا ہے اور میں تو قریباً پندرہ سولہ سالوں سے سنستاگت پترکاری تھا کہ ایک ابھن انگ بنا ہوا ہوں حالانکہ اب اکھواروں میں نوکری کرتے ہوئے میں کبھی خود کو نوکر جیسا نہیں بنا پایا مجھے آفیس میں کام کرنا کچھ ایسا لگتا ہے جیسے کسی کھلاری کو کھیل کے میدان میں جا کے پریکٹس کرنے میں جیسا اس کا من لگتا ہے اس کے باوجود دوستو سچ ہے کہ نوکری تو نوکری ہوتی ہے آپ وہاں کسی کے عدین کام کرتے ہیں اور بدلے میں ایک ویتن پاتے ہیں جس سے آپ کا گھر چلتا ہے جس بھی سنستان میں آپ کام کرتے ہیں اس سنستان کے کچھ نیم قائدے ہوتے ہیں اس کی کچھ لکشمن دیکھائیں ہوتی ہیں ان کو آپ کو پالن کرنا ہوتا ہے اس کو لانگنا نہیں ہوتا ہے اور یہ کام میں نے بھی کیا ہے دوستو ورسوں ورسوں کیا ہے پوری غمبیرتہ اور ذمہ داری کے ساتھ کیا ہے ہری بھومی اخوار ہو دینک بھاسکر ہو یا دینک جاگن ہو جہاں بھی میں نے کام کیا بہتی ذمہ داری کے ساتھ کام کیا لیکن اب وقت آ چکا تھا کہ میں ذمہ داریوں سے مقت ہو جاؤں نوکری کے بندن کو توڑ کر آجاد ہو جاؤں اور اسی آجادی کے لیے میں نے ہری بھومی ٹی وی کو چھوڑ دیا دوستو اب میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں جو مجھ کو پسند ہو میرے خیال آجاد ہوں اور میرے نیم قائدے میرے بنائے ہوئے ہوں اس لیے میں نے ہری بھومی کی نوکری چھوڑ دی ہے آج میرے نوکری چھوڑنے سے یہ کا جو پہلا دن ہے دوستو وہ دن ہے کل میرا کام کرنے کا انتیم دن وہاں تھا اس لیے آج کا دن بہت خاص دن ہے اب سوال یہ ہے کہ مجھے کام تو کرنا ہی ہے کیونکہ کام کرے بنا جو گجارہ نہیں ہوتا ہے اور کام کے نام پہ مجھے کیول پتر کاریتہ آتی ہے نوکری چھوڑنے کے بعد کیا کیا جانا چاہیے کیونکہ کام تو کرنا ہی پڑے گا اس کے بنا گھر نہیں چلتا ہے تو فیلال دوستو ڈیجٹل میڈیا کی دنیا کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ اکبار دیس میں سکوٹ رہے ہیں ٹی وی میڈیا کا بہت برا حال ہے اور ایسے میں لوگوں کا غروسہ لے دے کر دیجٹل میڈیا پر ٹکا ہوا ہے حال تو یہاں تک ہو گئے ہیں کہ پردان منتری نریندر موڈی جی بھی خود کو یوٹیوبر بتانے لگے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی اپیل کر رہے ہیں دوستو فیلال دو چینل ہم نے بنائے ہیں ڈیکٹر ستیز تیگی جی کا نام آپ نے سنا ہوگا یوٹیوب کی ہٹ جوڑیوں میں سے ہماری ایک جوڑی ہے پولیٹکس آب چودر کتاب کے وہ لکھ اکھ ہیں اور راجنیتی کے انسائیکلوپیڈیا بھی ہیں یا میری سیمہیں گیان ختم ہو جاتا ہے وہاں سے تیگی جی اپنا گیان کی شروعات کرتے ہیں اب ڈکٹر ستیز تیگی جی اور میں مل کر ایک چینل چلائیں گے ایک نہیں ہم دو چینل چلائیں گے پہلا ہے گرکولوپولیٹکس جس پر آپ یہ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ فیس بک اور یوٹیوب پر اسی نام سے آپ کو ملے گا ٹرائل کے طور پر کچھ ویڈیو ہم ڈال بھی چکے ہیں اور آپ کے ریسپونس کو دیکھتے ہوئے میں نشیف طروب سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے سمیمے راجنیتی کو جس دسا اور دسا کی ضرورت ہے جو باتیں آپ سے اکثر چھپائی جاتی ہیں وہ ہم آپ کو یہاں پر آرام سے بتا دیں گے اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں سمرتن دینا چاہتے ہیں اپنا آسیروات دینا چاہتے ہیں تو ایک منٹ سے بھی کم سمیے آپ کو لگے گا آپ یوٹیوب پر جائیے سرچ بوکس میں گرو کو لوگ پولٹکس لکھیں یا بولیں ہمارا چینل آپ کے سامنے آ جائے گا اس کو آپ سبسکرائب کا بٹن دبا دیں ڈاکٹر ستیز تیاغی جی چونکہ ایک پرشکست ڈاکٹر بھی ہیں آئیروید کا ان کو بہت گہرا گیان ہے اس لئے ہم نے ایک دوسرا چینل بھی بنایا ہے آپ کو سوست رکھنے کے لئے کیونکہ یوٹیوب پر سب سے زیادہ وید ملتے ہیں اور ان ویدوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کے بتائے علاج ہمارے زیون کے لئے خطرہ پیدا کرتے ہیں اس چینل میں بھی آپ اپنا اس چینل کو سمرتن دے سکتے ہیں اسی طریقے سے سرچ بوکس میں جا کر ڈاکٹر تیاغی ہیلتھ شو بول کر یا ٹائپ کر کے آپ چینل کو ڈونڈ سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں فیس بک پر بھی گرکل اور پولٹکس اور ڈاکٹر تیاغی ہیلتھ شو چینل کو فولو کر لیں آپ کا دوستو یہ سمرتن ہمیں آگے بڑھنے میں مدد کرے گا ڈسکرپسن اور کمنٹ بوکس میں بھی آپ کو چینل کے لنک بل جائیں گے یہاں سے بھی آپ اس کو سبسکرائب اور فولو کر سکتے ہیں ان دو چینلوں پر نیمت ملاقاتیں اب ہوتی رہیں گی دوستو ہریانہ سمیت دیش دنیا کی راجنیت سے جوڑی ہر بات آپ کو جو کہیں بھی سننے دیکھنے پر نہیں ملے گی وہ روجانہ ہم آپ کو یہاں دیا کریں گے ایک پترکار کا ستہ کے خلاب کھڑا ہونا اس کا ایک سہد سبھاؤ ہوتا ہے لیکن ہم پکس اور بھی پکس کسی کو بھی کسی بھی پرکار کی ریائت نہیں دیں گے یہ ہمارا آپ سے بہتا ہے جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے جو صحیح ہے صحیح ہے اور جو چیز آپ کو جاننی جروری ہے وہ آپ کا ادھیکار ہے وہ گرکلو پولٹکس پہ ہم بتائیں گے ہی بتائیں گے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملاقاتیں ہوتی رہیں گے مجھے پوری امید ہے اور وصوات ہے کہ گرکلو پولٹکس کا ہمارا پریوار آگے بڑھتا جائے گا ہم نئے کرتی مانستہ پیت کریں گے آپ اپنا آسیرواد سیوگ اور سمرتن دیتے رہیے گا گرکلو پولٹکس میرا نیا ٹھکانہ ہے اور اس سفر کو ہم بہت آگے تک لے کر جائیں گے ایسا میرا وصوات ہے شکریہ نمشکل